اسلام علیکم ویور امید کرتا آپ سب خیریا سے ہوں گے آج جی آپ کو دریائے ستلج کی ایسی جگہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جسے دنیا کا آٹھوں عجوبہ بھی سمجھا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے تو آپ کو جی بتائیں گے ہم ہیڈ سائفن جو کہ میلسی کے مقام پر جو ہے دریائے ستلج سے جو بریج گزرتی ہے تو اس جگہ کا نام ہے جی ہیڈ میلسی سائفن تو جس کا آپ نظارہ کر رہے ہیں تو اس کی آپ کو تمام ہسٹری بھی بتائیں گے اور سارا ویو بتائیں گے جی دیکھیں نہر جو ہے گزر رہی ہے اور دریائے بھی گزر رہا ہے تو آپ کو یہ جو ہے پہلی بار دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ اور پاکستان میں کوئی بھی ایسا بریج موجود نہیں ہے جس کے نیچے سے نہر بھی بہر رہی ہو اور دریائے بھی بہر رہ ہو جیسا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اور دریائے جو ہے اپنی فل سپیڈ سے بہر رہا ہے اور جو نہر ہے وہ بھی اپنا فل بھری ہوئی جو ہے اپنے سپیڈ میں بہر رہی ہے تو یہ نہر کیسے وجود میں آئی کس نے بنایا اور کب بنی ساری اس میں آپ کو معلومات دیتے ہیں جی ہیڈ سائفن وہ نہر ہے جو دریائے کے نیچے سے گزرتی ہے ہیڈ صدنائی سے آنے والے نہری پانی کو یہاں سے دریائے ستلج کے نیچے سے گزارا جاتا ہے اور یہ جگہ دور حاضر میں ہیڈ سائفن اور میلسی سائفن کے نام سے مشہور ہے جہاں سائفن ہے سائفن اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے اوپر پانی بہتا ہو اور نیچے سرنگ نمار جو ہے کوئی جگہ بنی ہو تو سرنگ نمار جو ہے اس میں سے پانی نہر کا گزارا جاتا ہے یہ جو منصوبہ تھا یہ عالمی بینک کی تجویز پر بنایا گیا جو کہ انیس سو باسٹھ میں جو ہے جس کی تعمیر شروع کی گئی ہیڈ سائفن کی تعمیر میں آٹھ ممالک نے جو ہے کنسٹرکشن میں حصہ لیا جس میں قابل ذکر امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیدرلینڈ، جرمنی اور ڈینمارک اور پاکستان شامل ہیں تو ان ممالک نے جو ہے مل کر جو ہے اس پول کو اس بریج کو سائفن کو تعمیر کیا اور انیس سو باسٹھ سے انیس سو چھیا سٹھ کے درمیان میں جو ہے یہ پایا تکمیل کو بریج پہنچا اور انہوں نے جو آٹھ ممالک نے مل کر محکمہ انہار کے حوالے کر دیا تو بیور اس کے بعد جو انیس سو ساٹھ کا جو سنتاس معاہدہ ہوا اس میں تین دریا جو مشرقی تین دریا جو تھے وہ انڈیا کو دے دئیے گئے ان میں بیاس، ساتلوج اور راوی تو یہ تین دریا چلے گئے انڈیا کے پاس اور اکثر جو ہے یہ دریا سوکھے رہتے ہیں اور جب بھی ان میں پانی آتا ہے تو فلڈ ہی آتا ہے دیکھ سکتے ہیں جی کتنی سپیڈ میں پانی بہر ہے تو اس وقت جو ہے فلڈ کی صورتحال ہے جی ہیڈ سائفن پر تو جب بھی آتا ہے فلڈ آتا ہے اور اس کو جو ہے کبھی کسی نے غور نہیں کیا پاکستان میں کتنے بڑے پیمانے پر جو ہے نقصانات ہوتے ہیں تو اس کو بھی دیکھا جائے اور جو تین دریا پاکستان کے حصے میں آئے تو ان میں جو ہیں دریا جہلم ہے اور دریا سندھ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے دریا جہلم سندھ اور چناب جو ہیں یہ تین دریا یہ پاکستان کے حصے میں آئے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نے کیا ان سے چھوٹی زیگو دارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ